جو ہیں وہ یہاں پہ آجائیں تھڑے والے یہاں پہ آجائیں یہاں پہ فروٹس ہوں سبزیاں ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فروٹ اور سبزیاں بھی یہاں ہونی چاہیے اور ان کو انشاءاللہ چلیں گی یہاں فروٹ اور سبزی چلیں گے بھائی دیکھو لوگوں کو حجوم کتنے ہیں بھائی یہ در منگل بزار سستہ بزار لگے کر لوگ آئیں گے خریداری اچھی ہوگی انشاءاللہ عوام کو ریلیف ہے چیئے شبیر بہت شکریہ جی جیسا کہ اس خریدار نے بھی کہا کہ جی واقعی چیزیں ہمیں سستی ملی ہیں اور اگر واقعی چیزیں سستی ہیں اور پھر تو ضرور یہ ہونا چاہیے اور آج کافی ماشاءاللہ رش ابھی بھی لگاوا یہ بھائی ہیں اسٹال والے اسٹال آپ کے کام لے کیا نام ہے اردو میں بات کروی ہیں انکوں میں کروی ہیں انکوں میں انکوں میں اسٹال کیڑے لائے اس صبح ملکہ اٹھ بجل آئے ہیں دوسری متمین ہو کہ الحمدللہ دوسری دیا شید اچھی بڑھی ہے پھرس ٹائم آئے ہو یا سپیلی بھی آئے ہو پھرس ٹائم آج پھرسٹ ہے ایسا سوندھا سوندھا مطلب ریڈ دیا والے نال کتنا ایک سستہ ہے جنگہ اسٹا نائی منگل سستہ بہدار ہے ریڈ دیا والے نال کتنا سستہ ہے سبتہ سستہ یہ ہے کتنا سستہ ہی ہے دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ بھی پرسنٹ دوسری مجھے مجھے گرٹ 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 یعنی اسٹا مطلب ہے کہ یہ ستر اسی پرسنٹ سستہ ہے مجھے مجھے ماشاءاللہ جی یہ جیسے اس بھائی نے بھی بات بات کی اسلام علیکم جی اسٹال آپ کا ہے اباسی صاحب فرس ٹائم آئے ہیں یا پہلے بھی آئے ہیں فرس ٹائم آئے ہیں تو کیا رہا کیسا رسپونس آپ مطمئن ہے اچھا جیسا کہ آپ کے بازار کا نام یہ سستہ بازار تو آپ کا یہ جو سٹال ہے یہ عام طور پر کس طرح ہیں اور یہاں آپ کس طرح دے رہے ہیں کتنا سستہ یہ ہے اچھا ماشاء اللہ اس کے مطلب ہے کہ یہ تو واقعی جس طرح آپ نے کہا ہے ستر پرسنٹ تو یہ صرف آپ کے جو گرم بلگوسات ہیں اس میں ہے سستہ یعنی ہر چیز سستی ہے نہیں ہر چیز سستی ہے آپ لوگ کہاں سے آتے ہیں اچھا مختلف جگوں سے لوگ ہیں ٹھیک ہے جی ٹھینکی سلام علیکم وسیم بھئی کیسے ہیں آپ کیا کہیں گے سستہ بازار کے حوالے سے آپ کے دور سٹیپ پہ ہے اگر آپ اوپر سے ایک چھوٹی چھلانگ چھوٹی بچی دیکھ رہی تھی اس کو پہلے کر آیا کہ یہ چکر لگاتے ہیں بازار کا تو یہ بڑا اچھا ہے یہ بڑے در اچھے اچھے قسم کے سویٹر ہیں ہم لوگوں کی یہ بڑے اچھے سب ریٹ بھی بڑے مناسب ہیں ریٹ کے حوالے سے ہی میں پوچھنے چاہ رہا تھا جیسے کہ ابھی ان بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ جی جو چیز بھی ہے وہ ہم ستر پرسنٹ سستہ دے رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ستر بازار کے مقابلے میں جو مرکی میں بچ نہیں چیدے ہوں کے مقابلے میں بہت سستہ ہے میرے حال سے بازار میں آج کل ایک وٹ جو چار ہزار کے تو ادھر میرے حال سے اچھے اس کے ساتھ ساتھ جیسے ٹی ایم اے کاوش کر رہا ہے کہ یہاں پہ فروٹس اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلز یہ ساری چیزیں یہاں پہ آنی چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں وسیم بھائی کیونکہ آپ تو یہی رہتے ہیں اور یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خریدار تھے یا نہیں تھے آج دن میں چونکہ آپ تو بلکل قریب ہی رہتے ہیں یہاں آپ کا گھر ہے تو آپ نے دیکھا خریداروں کو کس ساتھ سے ابھی بھی چونکہ کافی سارے لوگ ہیں ہیں ورنہ عام طور پہ اس ٹائم یعنی اثر کے بعد سے اگی بازار خالی ہو چکا ہوتا ہے بازار بلکل خالی ہو جاتا ہے یہاں بھی بھی رش ہے اور آج دن کو بھی بڑی اچھی رشتی جہاں پر اور لوگ ابھی یہ نیا نیا شروع کیا ہے جیسے لوگوں پتہ چلتے ہیں لوگ آتے جاتے ہیں اور آج بھی رشتی زیادہ تھی اور لوگ آئیں گے انشاءاللہ اور بھی آئیں گے اور زیادہ رشتی ہے جیسے کہ یہ بھائی نے بھی بات وات کی کہ جی واقعی ستر پرسنٹ جو ہے نا چیزیں سستی دے رہے ہیں اور رش ابھی بھی کافی ہے سوکتین یہ بھائی سے بھی بات کرتے ہیں جی یہ آپ سے بات کروں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد علی محمد علی کیا خریدنے آئے ہو میں تو یہاں پر ہم نے موکوشنہ گیا ہوں ماشاءاللہ اچھا اپنے ٹھیلے کے پاس آئے نہیں جانوں یہاں آپ سے بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ تو منگل سستہ وزار ہے نا تو آپ کتنے سستے دے رہے ہیں یہ شروع تو یہ دے رہا ہوں ڈائی سو روپے کے دو جو رہے ہیں تو ویسے یہ کتنا کس طرح دیتے ہیں آپ ویسے ڈائی سو کا ایک دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہے نا آپ نے ریایت رکھی ہویاں تو یہ ہر منگل کو ہوگا یا نہیں ہر منگل کو ہوگا تو آج آج مزدوری کرنے نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ منگل زدارہ مچ جائے آہ مچ جائے گوڑ گوڑ تو آج آپ کی کتنی سیل ہوئی ہوگی اندازن آپ مطمئن ہیں چلے ٹھیک ہے تینکیو آپ کی سیل ہے سلام علیکم کیا نام ہے اردو میں بات کر رہی ہے انکو میں بات کر رہی ہے اچھا صبح کس ٹائم لائے سیسٹال جی صبح تقریبا ساڑھے ساتھ بجے لگایا تھا ساڑھے ساتھ بجے آپ کس ٹائم مطلب فرس ٹائم یہاں آئے ہیں یا اس سے پہلی بھی آئے ہیں فرس ٹائم آئے ہیں تو کیا رہا آپ کا ایسپیرینس آپ کیا کہتے ہیں یا آپ انگل بازار ہونا چاہیے یا آپ مطمئن ہے آئے ہونا چاہیے انشاءاللہ تو ریڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے آم طور پر یہ کورٹس وغیرہ کتنے کا ملتے ہیں آپ کتنے کا دیں بلکل مناصب ریڈ ہے بلکل مناصب ریڈ ہے اچھا آم طور پر یا آم دکان میں آپ یہ کتنے کا دے ہیں ملے کتنے کا دیتے ہیں وہاں کتنے کا دے دکھان میں پانچ سو کا بہتے ہیں چھ سو کا بہتے ہیں مسجد کے طلب علمہ ان کو اللہ کے نام پہ دے دیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی لے کے جائیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ اور دائے گا کہاں سے تشریف لائیں آپ من سہرہ سے من سہرہ سے ٹھیک ہے تینکی سو مجھے اسلام علیکم شہر وادر کیا لے کیے کہہ دے تو لنڈا بیچتے ہیں اچھا عام طور تا جیہاں لنڈا ہوندے یہ جڑا کوٹ ٹڑیا تھا بیچ ہے یہ عام طور تا کتنے ہوندے اس بزارہ بھی کتنے ہوندے یہ تھا دس روپے دے پار لائے دے توجہتے ہیں یہ کتنے ہوندے بزارہ بھی پنجار روپے دا اوہ اس نے مطلب ہے کافی سستہ بیچ دے آج کتنی سیل کیتی ہے تو سیل میں مجھ کیتی ہے وہ اس کو دیتے ہیں جنے کو دیاری لائیے کتنے دیاری لائیے اٹھ سو دی اٹھ سو دی اوہ گھوڑ یاد یہ ہمارے عامر بھائی ہیں سب سے سستہ سب سے سستہ لنڈا یہ بزار میں سب سے سستہ لنڈا ہی عامر بھائی دیتے ہیں اچھا کیا چیز بھائیتے ہیں عامر بھائی کے پاس کیا چیز ہے یہ کٹ یہ ابھی آگے ہیں ان کو کیا بلتا ہے بستر بان بولتے ہیں یہ بستر بان عام طور پہ سات سو آٹھ سو روپے کا ہوتا ہے دکان یہاں پہ یہ صرف سو روپے کے بیچ رہے ہیں سو روپے کے بیچ رہے ہیں اور جو چھوٹا ایٹم ہے وہ بچگانہ جیکٹ ہوگی ہے یہ یہاں پہ صرف تیس روپے پچاس روپے اس طرح کے بیچتے ہیں اور یہ ہمارا کوٹ ہے یہ ہم لوگ انشاءاللہ دکان کے اندر ہزار بارہ سو چونہ سو پندرہ سو بھی بیچتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو ریڈ پر ملے گا دائی سو تین سو یہ مناسب ریڈ پر ملے گا کیا نام ہے بھائی کا میرے نام ساجن ہے کہاں سے تشریف لائن سالی میرے مانسیرہ سے آئے ہوں ٹیک ہے جی تینکیو سو مچ جی امران بھائی جی امران بھائی فرس ٹائم آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں نہیں نہیں پہلے بھی نہیں پہلے بھی آئے ہیں پہلے ہم تین لوگ آئے تھے شروع میں شروع میں تین لوگ آئے تھے تو آج تو ماشاءاللہ ہر طرف جو ہے نا آپ کے لوگ ہی ہیں تو کیا کہیں گے آپ کا فرس ڈے جو ایکسپیرینس تھا اس کے مقابلے میں آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیل نے گروہ کیا ہے بڑی ہے سر نہیں نہیں جب پہلے آئے تھے اس ٹائم پہ بس قرائب جیب سے لگایا تھا اچھا ابھی ماشاءاللہ کام صحیح ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے مشتقل انشاءاللہ جب تک سردیاں ہیں تو سردیوں کے آئٹنس کیونکہ آپ کے واس بہت زیادہ ہیں ویرائٹیاں اور اس کے ساتھ ساتھ قیمت بھی بہت اچھی ہے تو سیل آپ کے اور بھی انشاءاللہ بڑھے گی جی ابھی بزار چل گیا ابھی سیل بھی بڑھ گی بڑھ گی تو کون کون سی چیز کی کمی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہونی چاہیے سبزی بغیرہ فروڈ بغیرہ چپل بغیرہ ہو گئے چپل والے کام آرہے ہیں ایک بندہ آرہے چپل والا سے وہ بھی مانسیرہ سے آرہے ہیں چپل والے آنے چاہیے سستہ بیچے بازار میں تو آج کا ایک چپل بھی آٹھ سو نو سو بھی یہاں پہ ڈائی سو تین سو بھی چپل مل جاتی ہے چپل بھی آنے چاہیے جو مارے بیورز ہیں ان کو بتاہ رہے ہیں بھئی یہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو لگانے والا بازار والے لے کے آجائے یہ سب بازار والوں کے ہاں جتنا ایک ساتھ چیزیں آئیٹمز زیادہ ملیں گے تو گاگ بھی زیادہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے سب کا اس کا فائدہ ہو گاگ کو بھی فائدہ ہوگا اور جو بپاری ہیں ان کو بھی کافی جگہ ہے ابھی سبزی والوں کے لیے جگہ تو ہے اس طرف بھی کافی کافی جگہ کافی ہے ماشاءاللہ جی کہ جی تینکیس ہومن جی سمجدار گھرز سوار کو لو سستا یہ بھائی ابھی فارم میں آئے ہیں سستا بزار پراؤ دوسرا قریبہ جو کہ سستا بزار لگیا پراؤ تاثر پہ تاثر پہ چاز آگے پراؤ تاثر پہ پراؤ تاثر پہ پائنسوالے تاثر پہ بکسہ آگیا پراؤ بکسہ آگیا پراؤ چار سوڑ پہ چار سوڑ پہ ایک سوڑ پہ بکسہ آب راؤ دوسری سائٹ دیکھا دوسری سائٹ دیکھا اٹریوڈیو لیں اٹریوڈ ہی آہے ہو یا پہلی بھی آی آہے سے ہی آہے سے نیکسٹ انشاءاللہ آسو انشاءاللہ اچھا اس بھی تسیع اور کے سمجھ جو مگل بازار میں کس کس چیز دے کمی ہونے در سٹال بھی انہی چاہیدیں منگل بازار میں اور قسم دے مال آنا چاہیدے دا آن کے لیے چیز نہیں کی جڑی ہونی چاہید ہی ہے یہ تھا لندے اور مسال دے طور دے کرکھر چاہیدیا بھوٹ چپل آنا چاہیدے کارمر ش سبزی، ٹوماٹر، پیاس چلی سبکت آرہا آدمی کھا رہے ہیں سستے وہ سستے میں نے لوگ نہیں آرہا مانگل بزار کو سستے لوگ آرہے مانگائی ختم بزار ہے مانگائی ختم بزار ہے مانگائی ختم بزار ہے گڑ موسیقی موسیقی